بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جنرل فیض حمید جن کا کوٹ مارشل کیا جا رہا ہے ان کو سینے میں تکلیف کی خبر آئی پھر اس کے بعد کیا ہوا کس طرح ان کو چوبز گھنٹے ابزرویشن میں رکھا گیا اس کی خبر ہمارے پاس ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ میاں نواز شریف جب وزیراعظم تھے اور انہوں نے جنرل قمر جیوید واجوا کو آرمی چیف لگایا اس کے بعد وہ قمر جیوید واجوا سے کیا کیا کام لیتے رہے کس طرح ڈی جی آئی ایس آئی اپنی مرضی کا لگواتے رہے اب جاوید چودری صاحب نے اس پر تفصیل سے کولم لکھ دیا ہے وہی جاوید چودری جو اس سے پہلے قمر جیوید واجوا کے ساتھ ملاقات پر بھی تفصیل سے لکھ چکے ہیں اس کے علاوہ فیض حمید صاحب کے بارے میں یا ان کے دور میں کیا کیا کچھ ہوا ہے وہ بھی تفصیل سے جاوید چودری صاحب نے لکھا ہے اب جو بھی ہوگا آگے ظاہر ہے کہ جب تک آئیس پی آر کی طرف سے سٹیٹمنٹ نہیں آتی تب تک صاحب اپنے ذرائع سے ہی خبریں اس طرح کی شیئر کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے کس وقت کیا کیا ہوا اب پوری تفصیل جو ابھی میرے ساتھ میرے پاس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک تو یہ کہ صاحب اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ خبر بتا رہے ہیں جن میں ایسا طور بھی ہیں کہ اچانک سینے میں تکلیف کی شکایت ہوئی جنرل فیض حمید کو اور اس کے بعد ان کو ہسپٹل لے جایا گیا جو کہ آرمی کا ہسپٹل ہے وہیں پر اچانک رات گئے ان کو تکلیف ہوئی اور ویسے تو بظاہر ان کی طبیت خراب نہیں لگتی لیکن یہ ضرور ہے کہ پریشر میں تو بہت ہیں آئیس سستا جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو ان سے سوالات ہو رہے ہیں جو ان کے سامنے ثبوت رکھے جا رہے ہیں جو خبریں اس طرح سے آ رہی ہیں اس سے ظاہر ہے کہ وہ شدید دباؤ میں ہیں اور اس پر انہوں نے سینے میں تکلیف کی شکایت کی پھر ان کو ہسپٹل لے جایا گیا رابلپنڈی میں اور وہاں پر چوبز گھنٹے ان کو ابزرویشن میں رکھا گیا اور پھر طبیت بہتر ہونے پر ان کو ڈسچارج کر دیا گیا یہ اب خبر ہے دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سابق چیف جسٹس ساقب نصار کو آتے ہی پاکستان میں آتے ہی گرفتار تک کر لیا جائے ان کے خلاف بھی جو چار چیٹ ہے وہ تیار ہے یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں آپ انتازہ لگائیے تو آپ دیکھیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں کس طرح سے معاملات پھیل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور گرفتاریوں کی باتیں ہیں ایک سو تین لوگ اس وقت گھیرے میں ہیں پخڑ دورانی نے یہ خبر دی اور چونتیس وہ کہتے ہیں ان کی خبر یہ ہے کہ چونتیس لوگ گرفتار ہیں اب آجیے اس کولم پر جوید چودلی صاحب نے کیا کیا کہا ہے یہ بیس اگست کو انہوں کا یہ کولم سامنے آیا ہے یعنی ویب سائٹ پر اور یہ سب سادہ پڑا جارہا کولم ہے اس وقت ایکسپریس اخبار کی ویب سائٹ پر جوید چودلی لکھتے ہیں جنرل قمر جوید باجوا نے انتیس نومبر دوہزار سولہ کو آرمی چیپ کا عہدہ سنبھالا اس وقت لیفٹن جنرل رزوان اختر ڈی جی آئے سائی تھے انہیں اس عہدے پر ابھی دو سال ہوئے تھے یہ سات نومبر دوہزار چودہ کو جنرل زہر الاسلام کے بعد ڈی جی بنے تھے ان کی تقرری وزیراعظم میاں نواز شریف نے کی تھی لیکن وزیراعظم پاناما اور ڈان لیس کی وجہ سے ان سے خوش نہیں تھے چنانچہ انہوں نے جنرل باجوا سے پہلی ملاقات میں جنرل رزوان اختر کی جگہ جنرل نوید مختار کو ڈی جی آئے لگانے کی فرمائش کر دی لیفٹرن جنرل نوید مختار نواز شریف کے رشتہ دار تھے یہ مریم نواز کے سمدھی چودری منیر کے بھانجے ہیں مریم نواز کی بیٹی اصل میں یہ بزنس مین ہے چودری منیر ان کے بیٹے سے بیائی ہوئی ہے ان کے بیٹے سے ان کی شادی ہوئی ہوئی ہے مریم نواز کے بیٹے کی مریم نواز کی بیٹی کی چودری منیر کے بیٹے سے شادی ہوئی ہے تو اب چودری منیر کے بھانجے ہیں نوید مختار اور ان کے والد برگیڈی مختار بھی فوج میں تھے تو نواز شیف صاحب نے پھر رشتداری دیکھ کر ان کو ڈی جی آئے سے لکھوایا آپ دیکھئے نواز شیف کی سوچ کیا ہوتی ہے مشاہ جنرل باجوہ نے نواز شیف کی سفارش مان لی انہوں نے جنرل عزوان اختر کو انڈی ایو بھیجوا دیا اور وزیراعظم نے لیفنہ جنرل نوید مختار کو ڈی جی آئے تائینات کر دیا تاہم آرمی چیف نے جنرل عزوان مختار کو ڈی جی آئے تائینات ہوا زبان اختر کو انہوں نے انڈی ایو بھیج دیا اور تاہم آرمی چیف نے میجر جنرل فیض حمید کو ڈی جی سی مقرر کر دیا ڈی جی سی آرمی چیف اور ڈی جی آئے سائے کے بعد اسٹیبلشمنٹ میں تیسرا اہم ترین عوضہ ہے تیسرا اہم ترین عوضہ جہاں پر فیض حمید آگئے جنرل فیض حمید کے سسر برگیڈیا ریٹائرڈ محمد فاروق جنرل باجوا کے سسر میجر جنرل ریٹائرڈ اجاز امجد کے دوست تھے یعنی اجاز امجد وہی ہیں جن کے گھر پر کاج اصف کہتے تھے میں گیا اور فیض حمید وہاں پر ملے اور وہ ساری بات چیت ہوئی پھر انہی کے کہنے پر جناب لگایا گیا تھا آرمی چیف بھی اور یہ سب باتیں کہ جی وہ ان کے سسر کہتے تھے وہ بڑے ایکٹیف تھے ان کے کہنے پر باجوا صاحب کو آرمی چیف لگایا گیا یعنی لابنگ اور یہ سب کچھ اور کہتے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے لیکن نواز چیف صاحب نے ہمیشہ یہ کیا اچھا اب یہ دونوں کے سسر جہیں آپس میں دوست تھے فیض حمید کے اور باجوا صاحب کے لہٰذا جنرل باجوا اور جنرل فیض دونوں ایک دوسرے کے فیملی فرنڈ ہیں ہم آج جنرل فیض حمید سے لاکھ اختلاف کریں لیکن ان میں ایک کمال کی خوبی یہ ہے یہ ڈیلیوری ایکسپرٹ ہیں انہیں جو کام سوم دیا جائے وہ یہ کام ریکارڈ مدد میں مکمل کرتے ہیں اور اس کا ملبعہ بھی صاف کر دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں سیاستدانوں اور سیاسی پارٹیوں سے صرف ڈی جی آئے اور ڈی جی سی رابطہ کرتے ہیں جنرل ازوان اختر نے اپنے دور میں ایمکو ایم کو فارغ کر کے ان کے بطن سے تین پارٹی پیدا کر دی تھی لہٰذا یہ اس زمانے میں ایمکو ایم ایکسپرٹ سمجھ جاتے تھے یہ اینڈی ایو چلے گئے لیکن ایمکو ایم سے ان کا رابطہ برقرار رہا یہ رابطہ آرمی قیادت کے نوٹس میں آ گیا جنرل ازوان کو بلا کر سمجھایا گیا انہوں نے وعدہ کر دیا لیکن یہ باز نہ آیا اور ایمکو ایم سے مسلسل رابطے میں رہے چنانچہ انہیں جی ایچ کیو بلا کر ثبوت ان کے سامنے رکھ دیا گئے اب ان کے پاس دو آپشن تھے یہ اپنی غلطی تسلیم کر کے معذرت کریں اور پری میچور ریٹائرمنٹ لے لیں یا پھر کوٹ مارشل کے لیے تیار ہو جائیں جنرل ازوان نے معذرت کی اور آٹھ اکتوبر دوزار سترہ کو پری میچور ریٹائرمنٹ لے لی میجر جنرل فیض حمید نے ڈی جی سی کی حصیت سے کام شروع کر دیا مئی دوزار سترہ میں سوشل میڈیا اور چند ٹیلی ویجن چینلز پر خبر نشر ہوئی رینجرز اور آئی ایس آئی نے ایف ایلیمن کے گھر پر آپریشن کیا اور اس آپریشن میں اصلاح و رقم رامد ہوئی یہ آپریشن دو حصوں میں ہوا تھا رینجرز پہلے آپریشن کے دوران غلطی سے نون لکھ کے اقلیتی رکن اسمبلی کے گھر گز گئی لیکن تلاشی اور گرفتاری کے بعد معلوم ہوا یہ غلط مقام پر آ گئے ہیں یہ دوزار سترہ کا نظمانہ تھا اور شریف فیملی زیر عطاب تھی لہٰذا اقلیتی رکن اسمبلی کے گھر آپریشن کو اس مہم کا حصہ سمجھا گیا جبکہ یہ غلطی تھی بارحال قصہ مختصر رینجرز دوسرے آپریشن میں ٹاپ سٹی کے مالک کمر معیز کے گھر پہنچ گئی اس کی فیملی کے ساتھ بتمیزی کی زیورات رقم اور کاغذات اکٹھے کیا اور معیز کو ساتھ لے گئے کمر معیز کئی دن جنرل فیض حمید کی حراست میں رہا کمر کے وکلاہ نے سپریم کورٹ کے دروازے پر دستک دے دی یہ لوگ میڈیا کے پاس بھی گئے وہ جس سے ساکم نصار کا دور تھا جس سے ساکم نصار جنرل فیض حمید کے سہولتکار و معاون تھے قصہ مزید مختصر آرمی چیف نے جنرل حمید مختار اور جنرل فیض حمید کو جی ایچ کیو بلا لیا اور ان سے ٹاپ سٹی کے بارے میں پوچھا جنرل فیض حمید کا جواب تھا کمر معیز ایم کئی ایم کا سلیپر سیل چلا رہا تھا اور ہم نے اسے گرفتار کر لیا اس کے گھر سے اس لحب بھی برامد ہوا جنرل فیض حمید سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے آپریشن سے پہلے بقائدہ اجازت دی جنرل فیض کا جواب تھا میں ڈی جی کے نوٹس میں یعنی ڈی جی آئی ایس آئے نمید مختار کے نوٹس میں لے کر آیا تھا جنرل نمید مختار نے بھی اس کی تصدیق کر دی یوں یہ معاملہ ختم ہو گیا فوج روزانہ چھوٹے بڑے اڑھائی ہزار آپریشن کرتی ہے فوجی قیادت تمام آپریشن کی ڈیٹیل سے واقف نہیں ہوتی اور یہ ممکن بھی نہیں ہوتا بعد ازاں جسٹس آقم نسار نے یہ کیس چمبر میں سن کر نمٹا دیا اور یوں یہ معاملہ ختم ہو گیا مگر کمر معیز کے ساتھ کیونکہ زیادتی ہوئی تھی لہٰذا یہ وقت بدلنے کا انتظار کرتا رہا معاملہ دراصل زمین کا تھا جنرل فیض زمین کا بھائی سردار نجب پٹواری تھا اور یہ زمینوں کا کاروبار کرتا تھا ٹاپ سٹی اسلام آباد ائرپورٹ کے قریب تھی خاتون کے بقول یہ سکیم اس کے خامن اور اس نے شروع کی تھی اور کمر معیز ان کا ڈرائیور تھا ملازم تھا اس نے ان کے اعتبار کا ناجائز وعدہ اٹھا کر سکیم پر قبضہ کر لیا ہو سکتا ہے انہوں نے اعتبار کیا کچھ زمین اس کے نام لگائی ہو سامنے نہ آئے جو بھی بہرحال اس نے قبضہ کر لیا ایک معیز نے جس کے پھر فیض زمین دیکھا چھاپا مروائی تھا یہ سب پوچھ کیا تھا اس کے خامن کا اس خاتون کا خامن یہ صدمہ برداشتی نہ کر سکا اور فوت ہو گیا وہ سکیم اور زمین کی واپسے کے لیے مختلف آسل لوگوں میں پاس جاتی رہی اس سلسلے میں اس نے جنرل فیض زمین کے بھائی سردار نجف سے بھی رابطہ کیا اور یوں دونوں بھائیوں نے موقع کا فائدہ اٹھانے کے فیصلہ کر لیا کمر معیز اردو سپیکنگ ہے اور اس کا تعلق کراچی سے ہے لہٰذا ایمکی ایم کا سلیپر سیل قرار دے کر اس کے گھر چھابہ مار دیا گیا اور اس میں دونوں بھائی چار سو تولے سونا ہیرے قیمتی گھڑیاں اور رقم کھا گیا اور اس سے زمینے بھی اتھیالی بہرحال قصہ مختصر عمران خان جنرل فیض حمید اور جسٹس ساکرم اصار کی مدد سے وزیراعظم بن گئے اور جنرل فیض سیاہ و سفید کے مالک ہو گئے جنرل آسم انیر ڈی جی آئے بن گئے لیکن عمران خان جنرل فیض کی بات مانتے تھے جنرل فیض نے سازش کے جنرل آسم انیر کو ہٹوا دیا اور ان کے بعد عمران خان نے انہیں ڈی جی آئے سائے بنا دیا جس کے بعد جنرل فیض حمید حکومت کے ماہ تحت نہ رہے بلکہ خود حکومت بن گئے اور وزیراعظم کابینہ عدلیہ اور پارلیمنٹ کو چلانے لگے انہوں نے پارلیمنٹ چلانے کے لیے ایک ذمہ داری ایک پرانے دوست اور ساتھی کرنل ریٹائر لیاقت کو سومت دی کرنل لیاقت نے پارلیمنٹ ہاؤس میں دفتر بنایا اور یہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو چلانے اور دوڑانے لگے اس پر ایک دفعہ شاید خان عباسی نے کہا کہ یہ غلط بات ہے ہم دونوں کے لیے کرنل تو الگ الگ کرتے ہیں کم از کم کہ ایک اپوزیشن کو چلائے ایک ہمیں چلائے یہ بات تک ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا جی کہ شاید خان عباسی نے اتراز کرتے ہو کہا حکومت اور ہمارے ارکان کو ایک ہی کرنل کے ذریعے میلج کر رہی ہے یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے لہٰذا ہمارے لیے الگ کرنل کا انتظام کیا جائے قصہ وزید مختصر جنرل فیض نے فرس لیڈی بشرا بی بی کو بھی شیشے میں اتار لیا اور یہ بھی ان پر اندھا دھند اعتماد کرنے لگی جنرل فیض حمید نے اس دوران ایک دلچسپ پلان بنایا انہوں نے جنرل باجوا کو ایکسٹینشن کے لیے تیار کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل باجوا کو تین سال ملنے کے بعد جنرل فیض حمید آرمی چیف کی دوڑا میں شامل ہو سکتے تھے ان کا یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا جس کے بعد یہ وزیراعظم اور فرس لیڈی کے مزید قریب ہو گئے ان کا خیال تھا وزیراعظم جنرل باجوا کے بعد انہیں آرمی چیف بنا دیں گے یہ اس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو جڑوں سے اکھار دیں گے ان کے قیادت کے خلاف فیصلے آئیں گے اور یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے جنرل فیض دوہزار چوبیس میں عمران خان کو وزیراعظم بنوائیں گے وزیراعظم انہیں ایکسٹینشن دیں گے اور یہ دوہزار اٹھائیس میں عمران خان کو فارغ کر کے مارشل لاؤ لگا دیں گے اور یوں یہ صدر پیوٹین بن جائیں گے یہ معاملہ اس سمت میں چل رہا تھا لیکن پھر عمران خان کی ہماکتیں سامنے آنے لگیں اس نے عالمی سطح پر ملک کے لیے مسائل پیدا کر دی فوج عوام میں بری تھرہ بدنام ہو گئی فوج کی سینر قیادت کو جنرل فیض حمید کے پلان کی بھینک پڑ گئی جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو گئے اور فوجی قیادت نے جنرل فیض حمید کو جی ایش کیو واپس بلانے کا فیصلہ کر دیا یہ عمران خان کو منظور نہیں تھا انہوں نے شور شروع کر دیا انہیں بتایا گا جنرل فیض جب تک ایک سال کور کمانڈر نہ کر لیں یہ عارمی چیف کے لیے کوالیفائی نہیں ہو سکتے عمران خان نے اس کے جواب میں کہا آپ آئے سائے کو کور ڈیکلیر کر دیں انہیں بتایا گا یہ ممکن نہیں خان کا جواب تھا ہم نے آپ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے قانون بدل دیا آپ بھی اب جنرل فیض کو ہمارے لیے عارمی ایک میں تبدیل کر دیں اس جواب کے بعد عارمی چیف و وزیراعظم کے درمیان ترخ کلامی ہو گئی معاملہ نورٹن تک پہنچ گیا بہرحال لسہ مزید مختصر جنرل فیض کو پشاور کا کور کمانڈر بنا دیا گا اور جنرل ندیم انجم ان کی جگہ آ گئے جنرل فیض ہٹ گئے مگر یہ پی ٹی آئی کے سسٹم کا حصہ رہے یہ پشاور میں بیٹھ کر بشرا بی بی اور عمران خان کو مشورے دیتے رہے اور ان کی مدد بھی کرتے رہے انہیں روکا گیا لیکن جب یہ باز نہ آئے تو انہیں پشاور سے بھاولپور شفٹ کر دیا گیا مگر یہ وہاں سے بھی خان کے لیے سہولت کاری کرتے رہے عمران خان سے قومی سمبلی سے استیفے بھی جنرل فیض امید نے دلوائے تھے اور خان صاحب نے پنجاب اور کے پی کے کی حکومتیں بھی ان کے مشورے سے توڑی تھی جنرل آسم منیر کی تقلیل رکھوانے کے لیے لانگ مارچ کا مشورہ بھی جنرل فیض نے دیا تھا پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو بھی یہ ہینڈل کر رہے تھے انہوں نے سعودی شاہی خاندان کو جنرل آسم منیر کے عقائد کے بارے میں بھی غلط اطلاعات دی تھیں تہام اس کے باوجود جنرل آسم منیر آرمی چیف تعوینات ہو گئے جس کے بعد جنرل فیض نے ریٹائرمنٹ لے لی لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کی سہولت کاری سے ریٹائرمنٹ نہ لی یہ انسائیڈر تھے لہٰذا یہ فوج کے حساس عصابی نظام سے واقف تھے یہ جانتے تھے فوج کس چیز سے زیادہ متاثر ہوتی ہے چنانچہ انہوں نے اس حساس عصابی نظام پر حملے شروع کر دیئے یہ ابھی جاری ہے یہ یعنی جوید چودری صاحب ابھی اس کا کولم کا اگلا حصہ بھی آنا ہے تو یہ جوید چودری صاحب کا موقف ہے اس سے پہلے میں نے آپ سے ارس کیا کہ یہ چھاپ چکے ہیں جنرل باجوہ سے ملاقاتیں ہوئیں اس میں کیا کیا ہوا پھر جنرل باجوہ اس کو بھی ڈنائے کرتے رہے تو یہ انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں مگر دوسری طرف نون لیگ بھی کہتے لیے کہ جی فیض عمید ہم سے ملتے تھے اور یہ یہ سارا کچھ ہوتا تھا اور عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا فیض عمید کو آرمی چیف لگانے کا اور یہ پھر اگر یہ باتیں ہیں تو جس طرح سے پھر اب نون لیگ کی طرف سے میا جویل لطیف جیسے لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ ہن جی سارا کچھ تھا مل کر یہ حکومت گرانے کا اور ہمیں تو کہا گیا سارا کچھ منیج کیا گیا پھر وہ سب کیا ہے تو چیزیں دوسری طرف بھی لگتا ہے کہ کافی خراب ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ